اسلام علیکم دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا جوس پلانٹ ٹیٹرا پیک وہ آپ یونٹ دیکھ سکتے ہیں وہ ڈیلیور ہو چکا ہے تو میں نے اس ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر آرو پلانٹ کے بارے میں جو ہے وہ مکمل معلومات دوں گا تو یہ آرو پلانٹ مکمل جو ہے یہ پڑا ہویا ہے آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو پان مینرل وارٹر کا قام ہے یہ چھوٹے لیول پر اور بڑے لیول پر دونوں جو ہے وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں مطلب ہے اگر کسی کا بجٹ بہت اچھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ اچھا کام کرنا چاہتا ہوں تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ساری مشینری کا جو ہے وہ میں تعرف کرواؤں گا اور اگر کسی کا بجٹ کم ہے تو میں کم سے کم بجٹ میں جو کام ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اطارف کرواؤں گا اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سادہ فلٹر پلانٹ کیا ہوتا ہے آرو فلٹر پلانٹ کیا ہوتا ہے یعنی کہ مینرل وارٹر والا پلانٹ کیا ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ فیس بلیلہ پلانٹ لگے ہوتے ہیں لیکن وہ مینرل وارٹر نہیں ہوتے تو اس پلانٹ کو ہم جو ہے وہ مینرل وارٹر پر کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اور جو سادہ آرو پلانٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یعنی تین پلانٹ ہوں گے جن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا سادہ پلانٹ فیلٹریشن پلانٹ جس میں آرو سسٹم نہیں ہوتا ممبرین نہیں ہوتی نمبر دو جو ہے آرو فیلٹریشن پلانٹ جس کے اندر ممبرین موجود ہوتی ہے تیسرا منرل وارٹر پلانٹ جس کے اندر منرلز بھی ایڈ کیا جاتے ہیں آرٹی فیشل منرلز جو ہوتے ہیں اس کے بارے بھی میں میں یہ تین چیزوں پہ میں ڈسکس کروں گا اور اس کی ورکنگ کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کام کیسے کرتا ہے ممبرین کیسے کرتا ہے پانی کن کن سٹیجز سے گزرتا ہے اور پھر ہمیں فائنل کہاں پہ جا کے ملتا ہے اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں گا آپ نے یہ مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پینے والا جو پانی ہے وہ کیسے کیسے تیار ہوتا ہے اور کون کون سا پانی آپ پیک کر سکتے ہیں کون سا پانی آپ پیک کر کے سیل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ ساری ڈیٹیلز کافی زیادہ چیزیں ہیں انٹرنیٹ یا یوٹیوب کی اوپر یا سوشل میڈیا کی اوپر لوگوں نے بہت غلط انفرمیشن دی ہوئی ہے پانی کے حوالے سے کہ یہ پانی ایسا ہے تو میں وہ ساری آپ ویڈیو دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو ساری چیزیں پتا چال جائیں گے کون سا پانی آپ کے لئے بہتر ہے کون سا پانی بہتر نہیں ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پلانٹ سے تو میں آپ کو یہ سامنے پڑا ہے یہ فلٹریشن پلانٹ ہے ٹھیک ہے یہ فلنگ پیبل ہے جب پانی تیار ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے جو ہے اس کی فلنگ کر لینی ہے یہاں پر آپ نے جو چار نوزلے لگی ہیں یہاں پر لیٹر سوری ڈیل لیٹر اور ہاف لیٹر کی جو بوتلز ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر آپ نے کو واش کر سکتے ہیں یہاں پر جو بڑی گیلنز ہیں وہ آپ فل کر سکتے ہیں تو یہ ساری انفرمیشن آپ کو بتائی جائے گی یہ پانی تیار کرنے والا سسٹم ہے یہ فلنگ والا ٹیبل ہے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں آرو پلانٹ کی طرف آرو پلانٹ جو ہے یہ کام کیسے کرتا ہے سب سے پہلے دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے اس کے اندر سینڈ ہوتی ہے جو موٹا کچرہ ہے مٹی ہے ڈسٹ ہے پانی کے اندر گدلہ پانا ہے وہ یہاں پر نکل جاتا ہے اس کے اندر سے پانی گزرتا ہے ٹھیک ہے جی پہلے والے بھی اس کو ویسل کہتے ہیں اس ویسل میں سے پانی گزرتا ہے اس کے اندر میڈیا ہوتا ہے میڈیا ابھی ہمارے پاس یہ پڑا ہوا ہے بیگز کی شکل میں ٹھیک ہے ہم نے ابھی نہیں ڈالا جب ہم اس کو انسٹال کرنے جائیں گے تب ڈالیں گے کیونکہ اس کا وزن کافی زیادہ ہو جائے گا لوڈنگ ان لوڈنگ میں ہمارے لئے پرابلم آئے گی تو ابھی یہ صرف خالی فٹنگ کی ہوئی ہے انسٹال نہیں کیا ہوا انسٹالیشن کی جو ویڈیو وہ میں نیکسٹ ایڈ کر دوں گا اگلی ویڈیو کے اندر وہاں پہ میں آپ کی ورکنگ بھی آپ کو ساری دکھاؤں گا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر میں اور بھی کافی زیادہ ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ یہ پانی صاف کیسے کر رہا ہے تو سب سے پہلے پانی اس کے اندر آتا ہے ایک ٹینک لگا ہوتا ہے جس کے اندر پانی آپ کا سٹور ہوتا ہے جہاں سے اس نے لینا ہوتا ہے تو یہ اس کا پمپ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے فیڈ پمپ فیڈ پمپ کہتے ہیں ہائی پریشر پمپ کہتے ہیں تو پانی سب سے پہلے اس ویسل میں آئے گا یہاں سے گزرتا ہوا اس کے اندر سینڈ ہوگی ٹھیک ہے یہ پوری سینڈ کے اندر سے پانی گزرے گا اور جتنی ڈسٹ ہوگی کچرا ہوگا موٹا موٹا جو بھی چیزیں ہوگی وہ ساری نکل جائیں گے اس کے بعد یہ دوسری ویسل ہے اس کے اندر ایکٹیویٹڈ کاربن ہوں گے بلیک کلر کے ہوتے ہیں اور ایکٹیویٹڈ کاربن کیا کرتے ہیں وہ پانی کے اندر سے بدبوس سمیل جو ہے وہ نکال دیتے ہیں مزید جو اس ویسل کے اندر سے بچا ہوا کچرا رہ جاتا ہے کچھ چیز رہ جاتی ہے وہ بھی اس کے اندر نکل جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر پانی کے اندر جو سمیل ہے اس کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے تھوڑا شفاف ہو جاتا ہے اور سمیل پانی کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں جمبو فلٹرز یہ والے ان کے اندر یہ فلٹرز جو ہیں لگے ہوتے ہیں یہ فلوقت اندر سے خالی ہیں میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ الگ سے رکھے ہوئے ہیں یہ فلٹر اس کے اندر لگے ہوتے ہیں اوپر اس کی جو کیسنگ ہے وہ آ جاتی ہے اب پانی اس کے اندر سے کیسے گزرتا ہے اس کے سائیڈوں کے اندر ایسے پانی ہوتا ہے یہاں پہ ایسے سائیڈ پہ پانی ہوتا ہے پانی اس کے اندر سے گزرتا ہے اور ادھر سے نکلتا ہے یعنی ادھر سے پانی نے جانا ہے اس طرف سے ادھر سے پانی نے اندر جانا ہے یہاں سے ادھر سے نکلانا ہے ٹھیک ہے تو پہلے فلٹر میں بھی یہی پراسس ہوگا ٹھیک ہے جو یہ پہلے والا لگا ہوا ہے یہ والا ٹھیک ہے اس میں بھی یہی ہوگا پھر اس میں سے جو بچہ کچھا کچھ رہا ہے یا کوئی رہ جاتی ہے چیز تو پھر آگے ایک اور اضافی فلٹر لگایا ہوا ہے جمبو فلٹر پھر اس میں بھی سیم یہی پراسس ہوتا ہے یہ دونوں سیم ہے تو اس میں سے بچہ کچھا جو رہ جاتا ہے وہ اس میں سے گزر جاتا ہے یہاں تک ہم پانی کو کہتے ہیں جی پانی فیلٹر شدہ پانی ہے لیکن آر او کا نہیں ہے ٹھیک ہے ریورس اسموسس نہیں ہے صرف فیلٹریشن پلانٹ بعض جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی چیزیں لگی ہوتی ہیں بعض جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا ہوتلز وغیرہ میں پھر صرف یہ دو چیزیں ہی لگی ہوتی ہیں یہ والین ہی لگی ہوتی ہیں ان کے نہ لگنے کی وجہ سے یہ فیلٹر جو ہیں جلدی گندے ہو جاتے ہیں یہ والے یہ جلدی جلدی ہمیں چینج کرنے پڑتے ہیں تو یہ دو لگا لیں گے تو پانی میں سے چھوٹا موٹا جو کچر ہے پانچ مایکرون تک جو بھی ہوگا وہ نکل جائے گا ٹھیک ہے پانچ مایکرون تک یہاں پر سارا کچھ نکل جاتا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کو میں نے جو بتایا وہی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ دو چیز لگا لیں یہ دو چیزیں لگا لیں تو ان چار چیزوں کے لئے ہمیں صرف ایک ہی پمپ کی ضرورت ہوتی ہے اور ہائی پریشر پمپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیلٹر وارٹر ٹھیک ہے اب آپ نے جو پانی جو ہے وہ آگے پینا ہے یا جو بھی کرنا ہے اگر کسی بھی چیز میں استعمال کرنا ہے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں پانی کی کوالٹی کتنی بہتر چاہیے اس حساب سے اگر آپ کو اتنی کوالٹی چاہیے تو اتنا پلانٹ بھی لگ جاتا ہے اس کے بعد جو مین چیز ہے جو پانی کو آرو کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ ایک اضافی پمپ بھی لگایا ہے اس کے اندر پریشر بہت جو ہے نا وہ چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ زور چاہیے ہوتا ہے پمپ کو نکالنے کے لئے اس کے اندر جو ہے ایک مایکرون تک کچھ بھی ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے یہ دو ممبرینز لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے پہلے پانی اس میں سے گزرے گا پھر اس میں سے گزرے گا ٹھیک ہے یہ جو دونوں ہیں یہ آپ ایک بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹے سائز میں مل جاتی ہیں بڑے سائز میں مل جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہم اس کو آرو پلانٹ کہتے ہیں ان دونوں کی وجہ سے ٹھیک ہے ایک مایکرون تک کچھ را جو ہے وہ اس میں سے نکل جاتا ہے مزید جو پانی ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے پانی بالکل لائٹ ویٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو پانی کے ٹی ڈی ایس کو کم کرتی ہے ٹھیک ہے یہ جو چار فلٹر میں نے آپ کو دیکھا ہے یہ پانی کے ٹی ڈی ایس کو بالکل کام نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ صرف پانی کو نارمل فلٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے جو پانی کو بھاری پان ہے جو پانی کا جو بھاری پان ہے وہ یہ دونوں چیزیں کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کو یہ لگانے سے پانی کا جو ہے وہ بالکل لائٹ ویٹ ہو جاتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے میٹھا ہو جاتا ہے یہ مین چیز ہے جو پانی کو جو مشین کو آرو آرو کہتے ہیں جس کی وجہ سے تو یہ دونوں لگانے سے یہ آرو پلانٹ بن چکا ہے اب پانی یہاں تک تو ہم نے اس کو صاف کر لیا یہ تو اس کے اندر سے مینرلز نکل گیا یعنی پانی کو ہم نے ڈی مینرلائز کیا ہے پانی کے اندر جتنے بھی مینرلز سے جو بھی چیزیں تھیں وہ ہم نے نکال دی ہیں ٹھیک ہے اب رہ جاتی ہیں جاندار چیزیں جیسے بکٹیریا ہے وائرس ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے ایک مایکرون سے چھوٹی ہوتی ہیں تو ان کو کیا کیا جائے ان کو یہاں تو نوے ڈیگری پہ گرم کیا جائے نوے ہنڈرڈ ڈیگری پہ گرم کیا جائے تو تاب ہی وہ جا کے تلف ہو سکتی ہیں ختم ہو سکتی ہیں تو اب پانی کو نکالنے کے بعد اب گرم کون کرے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہے آہ 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 الٹرا وائلٹ یو وی جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر سے جو ہے وہ ریز نکلتی ہیں اس کے اندر ایک ٹیوب لگی ہوتی ہے پانی جب ممرین میں سے گزر جاتا ہے اور بالکل تیار ہو جاتا ہے آرو کا کام ختم ہو جاتا ہے پھر آگے یہ سسٹم لگا ہوتا ہے پانی پھر اس میں سے گزرتا ہے ٹھیک ہے یہ فائنل ہو جاتا ہے یہاں پہ پانی اس میں سے گزرتا ہے اور جو اس کے اندر جو بکٹیریا ہے وائرس ہے جو بھی جو کوئی جاندار چیز ہے وہ اس میں سے ختم ہو جاتی ہے تلف ہو جاتی ہے اور پانی آپ کا بالکل پینے کے قابل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پانی جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ سٹوری ٹینک کے اندر چلا جاتا ہے اگر سٹوری ٹینک کے اندر پانی میں پہلے سے بکٹیریا موجود ہو یا اس میں ہوا لگ جے یا گندہ ہو تو ظاہر ہے بکٹیریا جو ہے وہ بڑی جلدی ملٹیپلائی ہوتا ہے وہاں پہ جا کے تو بکٹیریا پھر لگ گیا تو پھر ہمیں یووی میں سے گزارنے کا کیا فائدہ ہوا تو اب جب آگے سے پہلی بکٹیریا یا آپ ڈھکن کھولتے ہیں یا پانی کو جب فلنگ کرتے ہیں تب اس کو بکٹیریا لگ جاتا ہے یا بوتل آپ جب فل کرتے ہیں تو تب بکٹیریا لگ جاتا ہے بوتل کے اندر بھی ہو سکتا ہے تو یہ کہیں پر بھی بکٹیریا لگ سکتا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں پانی کو پانی کے اندر جو ہے جو آپ کا سٹوری ٹینک ہے سٹوری ٹینک کے اندر ہم یہ اوزون جنرنیٹر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اوزون جنیٹر لگانے سے پانی کافی دیر تک جو ہے پانی کے اندر کوئی بھی بکٹیریا جو لگے گا وہ مر جائے گا پانی آپ کا جو ہے کافی دیر تک سیو رہ سکتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پندرہ بیس گھنٹے تک اگر پانی میں کوئی بھی بکٹیریا لگے گا یا بوتل کے اندر پہلے سے بکٹیریا ہوگا یا ٹینک کے اندر پہلے سے بکٹیریا ہوگا تو وہ مر جائے گئی یہ جو اوزون جنریٹر ہے یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب پانی کو تو ہم نے ڈی منرلائز کی ہے نا پانی کے اندر سے جتنے بھی منرلز ہیں ضروری منرلز بھی نکل گئے غیر ضروری منرلز بھی نکل گئے اب جو زمین کے اندر سے پانی آ رہا ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ نیچرل منرلز ہیں نیچرل منرلز کتنی مقدار میں ہیں ہر جگہ کا ہر زمین کا ہر علاقے کا فرق ہوتا ہے اس میں کچھ زہریلے منرلز بھی ہو سکتے ہیں جو صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہیں کچھ جسم کی ضروریات کے مطابق اچھے منرلز بھی ہیں جیسے کیلشم ہے مگنیشیم ہے پوٹاشیم ہے اور کافی زیادہ ایسے منرلز ہیں جو جسم کے لئے ضروری ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ غیر ضروری منرلز بھی ہوتے ہیں جو صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہیں اور جب ہم پانی کو فلٹر کرتے ہیں تو ممبرین غیر ضروری اور ضروری دونوں منرلز کو نکال دیتی ہے پانی کو بالکل ڈی منرلائز کر دیتی ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں سے جو صحت کے لیے ضروری ہیں وہ بھی چلے گئے جو نہیں صحت کے لیے ضروری وہ بھی نکل گئے تو پانی ہو گیا ڈسٹل وارٹر جو ہم بیٹریوں میں یوز کرتے ہیں اور ویسے میڈیسنز کے اندر یوز کرتے ہیں میڈیسنز سیرپس بنانے کے لیے جو پانی یوز کیا جاتا ہے وہ بلکل ڈی منرلائز پانی ہوتا ہے ڈسٹل وارٹر ہوتا ہے تو اب پانی تو بلکل ڈی منرلائز ہو گیا نا تو اب یہ جو پانی ہے یہ کہاں استعمال ہوگا ایک بات میں آپ کو یہاں پر اور بتا دوں پانی آروں کے اندر جو ہے آپ بلینڈنگ وال جو ہے ایک ہوتا ہے بلینڈنگ وال سے آپ کیا کرتے ہیں کہ پانی کے منرلز جو کو ہیں ڈی منرلائز جو ہے نا اس کی پرسنٹ ایج کو کنٹرول کر سکتے ہیں فرض کریں آپ کے پور کا پانی ایک ہزار ٹی ڈی ایس ہے ٹھیک ہے ایک ہزار ٹی ڈی ایس پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا اس میں منرلز یعنی کہ اس کے اندر جو میں آسان الفاظ میں بتاؤں تھا اس کے اندر مٹی کی تداد سمجھنے زیادہ ہے آسان الفاظ میں ویسے تو اس میں نکل گیا یعنی اس کے اندر جو ذرات ہے نا جو زمین کے اندر سے آتے ہیں وہ ان کی تداد زیادہ ہے یہ میں آپ کو آسان الفاظ میں کیونکہ آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے تو آپ کو سمجھنے میں آسان نہیں ہوگی تو ان کے وہ اس کی ایک اس کو میر کرنے کے لیے ایک ٹی ڈی ایس میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹی ڈی ایس میٹر سے پتا چل دیتا ہے پانی کا جو ٹی ڈی ایس ہے بور کا وہ ہمارا ایک ہزار ٹی ڈی ایس ہے تو یہ پینے کے قابل نہیں ہے وہ ایچو کی رپورٹ کے مطابل ٹی ڈی ایس پانی پینے کے قابل ہوتا ہے ٹی ڈی ایس یعنی کہ ٹی ڈی ایس سے دو سو منرلز ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس سے زیادہ اگر ہوں گے تو اس میں ہیپٹائٹس ہوگی اس میں کینسر ہو سکتا ہے اس کے اندر پھر گردے کی پتھری ہو سکتی ہے اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے جو پانی ہے وہ ہمیں کس لیے چاہیے کیا ہم نے پیک کرنا ہے یا ہم نے فیس بھی لیلہ باہر لوگوں کو لگانا ہے میں نے بھی الحمدللہ ایک پلانٹ جو ہے فیس بھی لیلہ لگوایا وہاں نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں دکھاؤں ہاں ہم نے اپنے گھر کے ساتھ جو ہے ہمارے گھر کی جو شاپ ہے وہاں پہ ہم نے ایک پانی لگایا وہ ہمارا پورا جو ایریا وہاں سے پانی لیتا ہے اور وہ ماشاءاللہ سے دو سال سے چلتا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے ہم نے پانی کو کہاں استعمال کرنا ہے اگر تو آپ نے جوز کے اندر استعمال کرنا ہے تو پانی جو ڈی منرلائز ہم نے کیا پچاس ٹی ڈی ایس تک ہم اس کو کر لیں گے یعنی کہ زیرو ٹی ڈی ایس بھی اس میں چال جائے گا ٹھیک ہے اب جو ہم اس کے اندر ریسی پی یوز کریں گے نا جوز کی یعنی کہ جوز یا کپل اپ یوز کریں گے مینگو کا یا کوئی بھی تو اس کے اندر پہلے سے منرلز موجود ہوں گے تو ہم پانی کو ڈی منرلائز کریں گے تو جب ہم اس کو پکائیں گے اس کے اندر ساری ریسی پی مینگو کی ڈالیں گے تو اس کے اندر منرلز مینگو کے اپنے ہوں گے تو اس کے منرلز جوز کے پورے ہو جائیں گے تو پھر جو ہے یہ ہمارا ڈی منرلائز پانی چل جائے گا اور اگر ہم نے فیس بھی لیلا لگانا ہے تو ہم بلینڈنگ وال سے جو ہے نا اس کا ٹی ڈی ایس دو سو کر دیں گے کہ بھئی ہمیں دو سو ٹی ڈی ایس چاہیے ہم نے پینے پانی اور یہ جو پانی ہے نا یہ آپ پیک نہیں کر سکتے نیچرل منرلز ہیں یہ نیچرل منرلز جو ہیں یہ آپ کے ایک دن دو دن کے بعد جو ہے نا یہ بسی ہو جاتے ہیں پانی کو خراب کر دیتا ہے دوبارہ سے بدبور پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ نیچرلز ہیں قدرتی منرلز ہیں اور یہ بھی نہیں پتا کہ دو سو کے اندر کلچم مگنیشن پٹاشیم کے علاوہ اور کون کون سے منرلز ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہر بور کا علایدہ علایدہ فرق ہوتا ہے تو یہ چیز ہے تو جب اگر آپ نے پانی کرنا ہے جوز کے اندر یوز پھر تو پانی دی منرلز جو ہے ٹی ڈی ایس چل جائے گا لیکن اگر آپ نے آر او پلانٹ لگایا فیس بھی لیلہ لوگوں کے پانی پینے کے لیے لوگ اکثر بھر کے لے کے جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو ڈیٹھ سو سے دو سو ٹی ڈی ایس رکھنا ہے وہ پانی ایک دو دن کے اندر لوگ پی لیتے ہیں وہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتا اور اب بات آتے ہیں کہ پانی آپ نے بیچنا ہے بوتل کے اندر پیک کر کے بیچنا ہے پھر ہم پانی کو بالکل ڈی ایس کر دیں گے اچھے برے جو بھی منرلز ہیں سارے نکال دیں گے سارے نکالنے کے بعد اب ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کے اندر منرلز ڈالیں آپ نے اکثر پانی کی بوتل کے اوپر لکھا ہوگا کہ اس میں یہ منرلز ہیں یہ منرلز ہے پٹاشیم ہے مگنیشیم ہے کیلچم ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے اندر آرٹیفیشل منرلز ڈال لیں ہیں ٹھیک ہے اب آرٹیفیشل منرلز کیسے ڈالیں گے اب ہمارا پانی جو ہے وہ مکمل تیار ہے جو پانی کی سپلائی جاریت تیار ہوگی ٹینک کے اندر اس کے اندر ہم یہ چاہ تین ٹینک کا کنیکشن کریں گے پہلے میں مگنیشیم کا لکورڈ ہوگا دوسرے میں پوٹاشیم کا لکورڈ ہوگا ٹھیک ہے وہ تین ہوں گے آپ اس میں چار منرلز بھی لگا سکتے ہیں پانچ بھی لگا سکتے ہیں جو باہر کے پانی ہے جو یوکے کا ہے یو ایسے کا ہے اس کے اندر انہوں نے بوٹل کی اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ یہ منرلز ہیں اور ان کی تداد ہمارے پانی سے زیادہ ہوتی ہے سات سے آٹھ منرلز تقریبا وہ پانی کے اندر ڈالتے ہیں اب جتنے صحت کے لیے ضروری منرلز اس پانی کے اندر ڈالیں گے پانی اتنا ہی صحت کے لیے اچھا بنے گا لیکن لیکن بعد قسمتی سے پاکستان کے اندر جو منرل وارٹر یوز عام طور پر ہو رہا ہے اس میں لوگ تین ہی منرل ڈالتے ہیں کہ مہنگائی بڑی ہے لوگ پانی پانی تو پانی ہے لوگ کون سا دیکھتے ہیں لوگ انہوں نے تو پھول کے پی لیں تو پانی میں سے بچتا کونی ایک بندہ جو ہے وہ پچاس روپے کی بوتل سیل کر رہا ہے تو ایک ساٹھ روپے کی اگر سیل کرے گا تو لوگوں پچاس والی ہی لیں گے منرلز وہ اب ہر ایک بندے کو کون بتاتا بھرے کہ یہ اس میں منرلز ایسے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو دیکھنے سے سمجھنے سے بتا چلیں گی تو پاکستان کے اندر جو پانی چل رہا ہے تقریبا لوگ تین ہی منرلز ڈالتے ہیں کیلچم مگنیشن پوٹاشین ٹھیک ہے جی یہ جو چوتھا ٹینک ہے یہ اس کے اندر انٹی سکیلنٹ ہوتا ہے جو ممبرین کو اندر سے صاف رکھتا ہے جو اس کے اندر کچھ زراعت آ جاتے ہیں یا کچھرا آتا ہے ہلکا پھلکا تو اس کو یہ صاف کرنے کے لیے اس کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے اس کا کنیکشن اس کے ساتھ کر دیا جاتا ہے یہ ایک پمپ ہے ڈوزنگ پمپ ہوتا ہے یہ ہر ٹینکی کے ساتھ ایک لگے گا جو پلس کی طرح ایسے چلتا رہے گا بلکل یہ والا پمپ ہے ایک ٹینکی کے ساتھ ایک لگے گا ٹھیک ہے جی یہ والا یہ کیا کرے گا اس کے اوپر سپیڈ ہوتی ہے کم زیادہ کرنے کے لیے اگر آپ کو کلشیم زیادہ ڈالنا ہے تو آپ اس کا والیم زیادہ کر دیں تو وہ جو پلس ہے وہ زیادہ ڈراپس جو ہیں وہ زیادہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو فرض کر لیں کہ اس ٹینک کے اندر ہمارا پانی سٹور ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس ٹینک کے اندر لیکن آپ کا ٹینک پلاسٹک کا ہوگا بڑا فوڈ گریٹ مل جاتا ہے کیونکہ یہ بڑا کاؤسلی پڑے گا لیکن میں آپ کو اگزیمپل دے رہا ہوں فرض کریں ہمارا تیار پانی آروں سے تیار ہو کے اس کے اندر آرہا ہے جب اس کے اندر پانی آرہا ہوگا تو یہ چاروں ٹینک کے ساتھ یہاں پہ چار پمپ لگے ہوں گے ٹھیک ہے آپ جس کی مقدار زیادہ کریں گے کیلشیم کی تو کیلشیم زیادہ جانا شروع ہو جائے گا ٹینک کے اندر تو یہ کیا ہوگا کہ یہ تینوں کے ساتھ ایک ایک یہ دیکھیں میرے پاس یہ تین پمپ اور پڑے ہوئے ہیں یہ والے دوزنگ پمپ ٹھیک ہے یہ دوزنگ پمپ کیا کریں گے یہ ایک ایک ڈراب جو ہے یہ اس کے اندر کیلشیم کا مگنیشیم کا پٹاشیم کا ڈالتے رہیں گے یہ پانی کی بھی ایک قسم کی ریسیپی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ریسیپی جو ہے یہ اس کے اندر چلی جائے گی کیلشیم مگنیشیم پٹاشیم اور اس کے بعد کیا کریں گے جی اس پانی کو جو ہے ہم کنیکشن کر دیں گے اس پیبل کے ساتھ یہاں پر جو ہے اسی پانی کے ساتھ بوتل کو جو ہے واش کیا جائے گا یہاں پر رکھ کے الٹی کر کے آپ والد کھولیں گے بوتل جو ہے وہ رنز ہو جائے گی کھنگالی جائے گی پھر آپ یہاں پر لگائیں گے اور یہاں پر لگانے کے بعد چاروں بوتلوں کو جو ہے آپ کو تو یہاں پر ہم جو ہے وہ چارے چار بوتل لگا دیں گے چاہے وہ آپ کی ڈیلھ لیٹر کی ہے یہاں ہاف لیٹر کی ہے یہاں پہ لگا دیں گے یہ وال لگا گا اس وال کو ہم کھولیں گے چاروں فل ہو جائیں گے یہاں پہ رکھ کے ہم اس کے اوپر ڈکن رکھ کے ہاتھ ماریں گے ڈکن لگ جائے گا ٹھیک ہے بلکل ایزی ہوتا ہے وہ کوئی اتنا لمبا چھوڑا کام نہیں بہت ڈکن اوپر رکھنا ہے اوپر آتھ مارنا ہے آپ نے ڈکن لگ جانا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے تو ڈکن کو آپ نے پہلے اسی پانی کا ایک ٹپ بھر لینا ہے جو اوزو جنریٹر والا پانی ہے ایک پانی کا ٹپ بھر لینا ہے اس کے اندر سارے ڈکن ڈال دینا ہے تاکہ جو ڈکن ہے وہ سینیٹائز ہو جائیں اس طرح ہم نے پہلے بوتل کو یہاں پہ سینیٹائز کرنا ہے پھر ڈکنوں کو سینیٹائز کرنا ہے اور فیل کر دینا ہے فیل کرنے کے بعد ڈکن لگانا ہے ڈکن کے اوپر مینولی لیبل لگانا ہے اور اس کو ہیٹ گن کے ساتھ شرنگ کر دینا اور آپ کی بوتل بیچنے کے لیے بلکل تیار ہو جائے گی یہ بڑی جو بوتل آتی ہے یہ اس کے لیے ہے اگر آپ نے بڑی بوتل پیک کرنی ہے تو یہ اس کے لیے ہے اور یہ ہو گیا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اور یہ اوزون جنریٹر ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوٹا سا اور بتا دوں آپ کو جو ہے انشاءاللہ یہ بات بڑے کارامت لگے گی یہ اوزون جنریٹر اگر آپ یوٹیوب کے اوپر یا گوگل پہ لکھے سرچ کریں اوزون جنریٹر فار کچن فار ہوم یوز تو یہ اوزون جنریٹر بڑی اچھی چیز ہے اس سے آپ گھروں میں چائنیز جو ہیں وہ سب ایسی کرتے ہیں کہ باہر سے کوئی بھی سبزی یا کوئی بھی فروٹ وغیرہ آتا ہے تو اس کو ایک پانی کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کا اوزون جنریٹر سے ایک پائپ نکلتا ہے وہ اس بکٹ کے اندر رکھ دیتے ہیں جس میں انہوں نے فروٹ وغیرہ یا سبزی رکھی ہوتی ہے تو اس کے اندر ببلنگ ہوتی ہے اوزون پیدا ہوتی ہے اور جو آپ کا فروٹ ہے اس کے اوپر جتنے بھی جرنز لگے ہوتے ہیں جراسیم لگے ہوتے ہیں بکٹیریا وائرس کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارا مر جاتا ہے کلو جاتا ہے طلف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ چھوٹے سائز میں بھی مل جاتا ہے اور یہ اوزون جنریٹر جو ہے یہ پانی کو جو ہے آپ کے پانی کو جو ہے وہ بیس گھنٹے تک جو ہے اس حالت میں رکھتا ہے کہ کوئی بھی بکٹیریا اسے لگے تو وہ مر جائے تو پیکنگ تک جو ہے یہ پانی بالکل آپ کا جو سیو ہو جاتا ہے اب اچھا یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ پانسو لیٹر کا جو ہے ایک گھنٹے اس کی پرڈکشن ہے چار سو سے پانسو بہتر تب پرڈکشن بتا سکیں گے جب آپ اپنے پانی کا ٹی ڈی ایس بتائیں گے کیونکہ جب پانی کا ٹی ڈی ایس زیادہ ہوگا تو اس کی پرڈکشن تھوڑی بہت کم زیادہ ہو سکتی یہ پانی زیادہ ساف نیچے سے ملے گا تو پرڈکشن اتنی زیادہ ہو جائے گی تو یہ تھا ارو پلانٹ ہے یہ سارا سیٹ اپ جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کا کوئی ساڑھے پانس سے چھے لاح کی اندر جو ہے یہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک نارمل سیٹ اپ ہے لیکن اگر آپ اس میں ایک ٹن کا یا دو ٹن کا گھنٹے کی پرڈکشن لینا چاہیں تو اس حساب سے یہ بڑا ہو جائے گا اور جو ایک ٹن والا ہوگا وہ تھری فیس پہ چلے گا آم کنیکشن گریلو پہ نہیں چلے گا یہ والا جو ہے یہ کہیں پر بھی آپ چلا سکتے ہیں سنگل فیس ہے اور اس سے بڑا کوئی بھی سائز ہوگا وہ تھری فیس پہ ہوگا اور اس سے بڑا جو سائز ہے ایک ٹن کا یا دو ٹن کا یا پانچ دس ٹن کا وہ آپ اپنی مرضی سے ہم سے آورڈر پہ تیار کروا سکتے ہیں اس کے بعد آگے فیلنگ جو ہے لائن جو ہے وہ آپ نے ہماری ویڈیوز کے اندر اکثر دیکھی ہوگی جس میں بہت خود ہی فیل ہوتی ہے خود ہی ڈھکن لگتا ہے خود ہی لیبل لگتا ہے وہ آٹو لائن اگر آپ لگوانا چاہیں تو وہ سارا سسٹم تقریباً آپ کا کوئی سولہ ستارہ لاکھ پہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں سیٹ اپ آپ لگا سکتے ہیں ریٹ پرائز کی اکثر آپ بات کرتے ہیں وہ میں نے بتا تو دی ہے لیکن یہ آج کی طریق جو ہے نا جو جس دن میں یہ ویڈیو اپلوڈ کرنا ہوں یہ آج کی آج کے سارے ریٹس ہیں کچھ عرصہ بعد تھوڑے بہت چینج بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے تو دوستو یہ دونوں سیٹ اپ میں نے آپ کو بتا دیئے یہ کام کیسے کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ آرو جو ہے مزید اس کے بارے میں میں انشاءاللہ اور ایک ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر میں اس کی بریکی اس کے اندر سینڈ کیسی ہوتی ہے کیسی ڈالنی چاہیے سینڈ میں فرق کیا ہوتا ہے ممرین میں فرق کیا ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں فلانسے ہمیں آرو اتنے کا ملنا ہے فلانسے تو اتنے کا ملنا ہے پرائزز کا جو فرق ہے وہ کیوں ہوتا ہے کچھ لوگ آرو بڑا سستہ دے دیتے ہیں کچھ بڑا مہنگا دیتے ہیں کچھ کوالٹی کے وائز جو ہے کیا فرق ہوتا ہے اس میں بڑی بریک بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ کسی بھی پرائز کے اندر بنا سکتے ہیں آرو پلانٹ تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آرو پلانٹ کی جو پرائزز ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے کچھ آرو پلانٹ بیچنے والے کیسے دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو زیادہ پرائز لے کہ وہ کیسے دھوکہ دیتے ہیں کیسے جو ہے وہ غلط چیز دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آرو پلانٹ کی کوالٹی کے حوالے سے فیلٹریشن کے حوالے سے این کی کوالٹی کے حوالے سے ممرین کی کوالٹی کے حوالے سے ایکٹیو کاربن کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر دوں گا کیونکہ یہ ویڈیو پہلے سے بڑی لمبی ہو گیا ہے اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ